Now I'll request Dr. R.F. Alvi R.F. Alvi صاحب ہمارے ملک کے ان سیاستدانوں میں سے ہیں جن کی نیک نامی پہ ہم سب کو فخر ہے وہ کراچی سے elected ایمینے ہیں اور میں نے ان سے پوچھا کہ آپ تیر رہے ہیں کیسے آپ کی تیرنا چل رہا ہے کہ نہیں لگے میں اتنے گہرے پانی میں تیر رہا ہوں کہ کہاں بھور ہے اور کہاں کیا ہے گندگی مجھے نہیں پتا لیکن مجھ پہ ابھی تک چھینٹے نہیں آئے تو میت کرتے ہیں ان پہ کبھی بھی چیٹے نہیں آئیں گے R.F. Alvi صاحب ہمارے ملک کے ان سیاستدانے ہیں he is a member of the national assembly and one of the founding members of Pakistan Tehrik in صاحب he works hard to improve the state of this country through politics as he is said to feel personally responsible for improving the lives of street children who knock on a car's at traffic signals he has been practicing dentistry since 1972 numerous international achievements in the field of dentistry in 2006 he was elected as the president of asia pacific dental federation in 2007 he was elected as a counselor in the fdi world dental federation the first time a pakistani who has represented pakistan in this arena Dr. R.F. Alvi is your next speaker thank you thank you thank you bismillahirrahmanirrahim the honourable chief justice of Pakistan retired chief justice of Pakistan Mr. Justice Sadiq Zamaa Sadiqi the stage the stage maaf ofrad حاضرین اکرام السلام علیکم انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا شاید انہوں نے پوری بات نہیں کہی انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا آپ تیر رہے ہیں میں نے کہا جی تیر رہا ہوں بڑے گندے پانی میں تیر رہا ہوں مجھے اندازہ نہیں تھا پانی کتنا گندہ ہے اور روز بروز مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اور بھی گندہ ہے جتنا میں نے تصور کیا تھا اس سے زیادہ باہر صورت موضوع کے اعتبار سے مجھے ایک خاص شوق ہے جیسے سید دعویٰ صدیقی صاحب بھی مدد کرتے رہے ہیں بہت سارے معاملات کے اندر اور ان کا اے ڈی آر کے حوالے سے شوق تھا ہے بڑا اپنا پیمتی وقت اس کے اوپر انہوں نے زندگی اپنی وقف کیوئی ہے میں انہوں کا بھی مشکور ہوں کہ جو کوششیں اے ڈی آر کے حوالے سے پاکستان میں ہوئی ہیں ان کا اس کا سارا سکسارا سہرہ ان کے سر جاتا ہے ایس فارد آئینو یہ کانفلکٹ جو معاشرت میں اور معیشت کے اعتبار سے بھی آتا ہے اور معاشرت میں بھی آتا ہے یہ کانفلکٹ انسان کے ساتھ پیوستہ ہے انسان کے ساتھ چلتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ میں نے تین دعائیں کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر فرشتے کے ذریعے اس میں سے ایک دعا تو یہ تھی کہ میری امت کو کبھی اس طرح سے تباہ مت کرنا جس طرح سے پسلے ادوار کے اندر تو نے باقی امتوں کو تباہ کیا ہے خبگی میں تو وہ دعا قبول ہوئی پھر ایک اور دعا مانگی وہ دعا قبول ہوئی پھر انہوں نے فرمایا کہ ایک دعا قبول نہیں ہوئی تو لوگوں نے پوچھا وہ کونسی دعا تھی جو آپ کی قبول نہیں ہوئی تو اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے یہ دعا کی تھی کہ معاشرے کو گروہوں میں نہ تقسیم کر ہونے دینا میری امت کو جوڑ کر رکھو تو وہ دعا قبول نہیں ہوئی تو وہ کانفلک جو ہے جو ہمیشہ سے تاریخ میں انسانوں کے درمیان ہوتا ہے اس کی بنیادی وجہ میں اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہتا ہوں کیونکہ ایک تو زبان سے کیا کہا کانفلک کی بنیاد گھروں کے اندر کہاں سے شروع ہوتی ہے مثال کے طور پر کہ زبان سے کیا کہا گیا کیا سنا گیا کیا سمجھا گیا اور کیا پھر نیریٹ ہوا آپس میں تو چار چیزیں ہیں کیا کہا گیا اس کے اندر آدمی کا اپنا اس وقت کا مزاج اس وقت کی سوچ الفاظ جو ہیں وہ ساری اپنی ضروریات کی اکاسی نہیں کر سکتے ہماری وکیبلری محدود ہوتی ہے پانچ سے آٹھ ہزار الفاظ تک اس میں محدود نہیں ہو سکتی تو کن الفاظ کا کیا وزن تھا جب کہا گیا پھر جب دوسرے سے سنا کس موڈ میں اس نے سنا اور کیا سمجھا اور یہ بڑی عام سی بات ہے کہ جب ان حضرات جو ججز ہیں یہاں پر ان کی عدالتوں میں جب لوگ جاتے ہیں تو کئی کئی وٹنسز آتے ہیں جو سب سچ بتا رہے ہوتے ہیں مرک کسی نے واقعہ اس طرف سے دیکھا تھا کسی نے اس طرف سے دیکھا تھا کسی نے اس طرف سے دیکھا تھا تو ہر شخص کی روایت کے اندر ایک فرق ہے اور جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہی ٹھیک ہے اور جو دوسرے نے کہا وہ غلط ہے تو لہٰذا وہاں سے غلط فہمی شروع ہوتی ہے اور یہ تو میں نے ایک عدالت کی بات کی گھروں کے اندر بھی یہی کیفیت ہوتی ہے کہ کیا کہا گیا وراثت کی باتوں میں کیا کہا گیا ماں باپ کا کیا مقصد تھا کس اولاد کی ہمدردی میں انہوں نے کیا بات کہی تھی اور اولاد نے اس کو کس انداز سے لیا تو ایک تو کمیونکیشن سکلز اچھا یہ کمیونکیشن سکلز انسان میں جیسی ہیں ویسے ہی ہیں ان کو امپروو ہم زندگی بھر کرتے رہتے ہیں اور اس کی منطق جیسے ویرسر زفراللہ صاحب نے کہا کہ انہوں نے پڑھا سخرات کو تو میری والدہ نے دائیلاغز آف پلیٹو مجھے دیئے جب میں فرس سیئر کا تعلیم تھا وہاں منطق تو آ جاتی ہے مگر منطق ایک بات کو سمجھنا اور اس کو کہنا اس کے اندر بڑا فرق ہے وکلا اور ججز اس بات میں مہارت رکھتے ہیں اور لیجسلیٹرز جو ہیں وہ بھی اس میں کافی مہارت رکھتے ہیں کہ ہر کومہ ہر فل سٹاپ اور کیا اس کے معنی ہوں گے اور میں ایک بات آپ کو یاد دلاوں ایک ابروہی صاحب بہت مشہور وکیل تھے کراچی کے وہ میرے مریض بھی تھے مگر ایک میرے پاس مریض آتے ہیں عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ جی میں تھنڈا پانی پیتا ہوں تو دات میں تھنڈا لگتا ہے یہ گرم پانی پیتا ہوں دات میں گرم پانی لگتا ہے تو میرا ایک دوست مزاقن ان سے کہتا تھا کہ جب تھنڈا پیو گے تو تھنڈے ہی لگے گا گرم تو نہیں لگے گا بروہی صاحب میں جب یہ بات مجھ سے کہی تو انہیں الفاظ کا چناؤ میں بہت عرصہ نریٹ کرتا رہا لوگوں کو انہیں کہا آرے میں جب تھنڈا پانی پیتا ہوں تو میرے دات میں لگتا ہے اس سے زیادہ جتنا لگنا چاہیے اب یہ چیز جو ہے یہ عام انسان کے اندر نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے تو لہٰذا کانفلٹ کی بنیاد وہاں سے شروع ہوتی ہے اور یہ اور دوسری بات جب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس کانفلٹ پر معاشرہ ساری دنیا میں قائم ہے کانفلٹ ریزولوشن ہوتا ہے گھر میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ مسئلے کو وقت پر پکڑ لو میں زندگی میں میرے اوپر لوگ اتراز کرتے رہے بہت سارے کہ مسئلہ ہوتا ہے تم اگنور کرتے ہو مسئلہ بڑھتا چلا جاتا ہے آج کل کا انصاف بلکل ایسے ہی ہے کہ مسئلہ جب اگنور کرتا ہے ان عدالتیں ہماری یا اگنور تو نہیں کرتی مگر جب حل نہیں کر پاتی ہیں تو اس سے انڈے بچے جنم لیتے ہیں جو بڑھتے چلے جاتے ہیں ایک شورٹیز اور ججز ہے وہ ایک ایشو ہے مگر اس سے بھی مسئلہ مجھے حل ہوتا نہیں نظر آتا کچھ ڈیلینگ ٹیکٹکس ہیں جو ہمارے بھائی ایڈجورمنٹس کے حوالے سے کرتے ہیں یعنی میں تو وکیل نہیں ہوں لہٰذا میں تو عام آدمی کی بات آپ کے سامنے رکھوں گا کہ عام شکایات جو ہوتی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جسٹس آنریبل جج ریٹائرڈ سپریم کورٹ کے جسٹس جواد اس فاجہ صاحب نے ایک بات یہ کہی پچھلے دنوں کہ جو کیس عام طور پر لوہر کورٹ میں شروع ہوتا ہے عام طور پر آن این ایوریج اس کو سپیریئر کورٹ میں فیصلہ ہوتے ہوتے پچیس سال آن این ایوریج لگتے ہیں کس کے پاس اتنا ٹائم ہے پچیس سال میں مر جائے گا یا جو آج پچاس کا ہے وہ نہیں ہوگا جو آج پچیس کا ہے اس کی زندگی میں جو کیس سیٹل ہونا تھا جب پچیس سال بعد کیا ہوگا اور وہ بھی افورڈیبیلٹی سے ریلیٹڈ ہے یعنی افورڈ کرے گا تو معاملہ وہاں تک جائے گا ورنہ نیچے ہی نمٹ جائے گا دوسرے ابھی ایک چیز اور بھی کسی نے ذکر کیا ابھی انہوں نے تو ایک سو دو کر دیا میرے پاس نوٹس میں تھا کہ پچھلے دنوں سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ کیا جو پچپن سالہ پرانا ایک انہیریٹنس کا معاملہ تھا کس کو ملا ہوگا اس کو تو نہیں ملا جس کو ملنا تھا اس کی اولاد کو ہی ملا ہوگا دیڑھ لاکھ کیسز لوئر کورٹس میں پنڈنگ ہیں دیڑھ لاکھ کیسز میں جسس انوار زہیر جمالی صاحب چیف جسس کے سامنے بات رکھنا چاہتا ہوں انہوں نے خود فرمایا پچھلے دنوں میں نے کہیں پڑھا کہ اسی پرسنٹ کیسز آر سیٹل ان ان ریگولیٹڈ ان فارمل جسٹس سسٹم اسی فیصد آلریڈی سیٹل ہو جاتے ہیں اس کے باوجود یہ ذکر اور یہ رونا اور یہ پریشانی جو ہے وہ بیس فیصد کی ہے جو نہیں سیٹل ہوتے لہٰذا آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولیشن جیسے اس لئے میں آج یہ محفل ہے موجود یہاں پر آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولیشن ایک بہت ضروری کیفیت ہے اور اس کو میں نے میں نے ایک بل جیسے سعید ازمہ صدیقی صاحب نے اس کو ڈرافٹ کیا بنایا مجھے کہا میں نے اس کو کنسلٹیشن میں زاہد حامد صاحب کے ساتھ میں نے اس کو کنسلٹ کیا بہت سارے لوگوں سے کنسلٹ کر کے ان کی رائے شامل کر کر آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولیشن کا ایک ایک بل پریزنٹ کیا ہے ایک ایکٹ پریزنٹ کیا ہے جو ایکٹ میں تبدیل ہوگا وہ چار پانچ دن پہلے جو لاؤ ان جسٹس کمیٹی میں آیا اچھا اور وہ کنسیڈر ہونا تھا مگر اس سے پہلے ایک اور بل آیا جو موڈیفائی کر رہا تھا اور بکلا زیادہ سمجھیں گے سیول پروسیجر کورڈ کو تو اس بل کے اوپر یہ ابجیکشن ہوا کہ آئین کے تحت اور اٹھاروی ترمیم کے تحت سیول پروسیجر کورڈ کو مرکز نہیں موڈیفائی کرے گا صوبائی لیجسلیٹرز موڈیفائی کریں گی لہٰذا اس بل کو میں نے ان سے یہ کہا کہ اس کو آج مت ڈسکس کیجے میں نے پھر اس کے دوسری جن چیف جسٹس ریٹائرڈ سیدوزمہ صدیقی صاحب سے فون پر رابطہ چیا اور میں نے پوچھا کہ جی اس میں آپ بتائیے ایک تو اسناعباد ہائی کورڈ کے لیے تو ہم اس کو موڈیفائی کر کر ابھی چلا لیں گے مگر باقی سارے پاکستان میں کیا ہوگا تو ایک تو مشورہ یہ آیا کہ صوبوں کو اس بل کی کاپی بھیجی جائے اور ان سے اترازات یا موڈیفیکیشنز طلب کر لیے جائیں میرا اور بیریسٹر زفراللہ صاحب کا ایک تجربہ ہے ان سے پچھلے سال دیر سال کے اندر بڑی ملاقاتیں نہیں اور سائبر کرائم بل کے اندر اور پاکستان الیکٹرول ریفارمز کے جو ایک یونیفائیڈ ڈرافٹ بن رہا ہے اس کے اندر ان سے بڑا مشورہ رہا تو جب بھی ہم نے صوبوں کو کوئی چیز بھیجی ہے تو بڑی مشکل سے مہینوں لگ جاتے ہیں اور اگر پش نہیں کرتے یہ الیکٹرول ریفارمز کے اندر تو یہ شاید سالوں لگ جاتے اور یہ الیکٹرول ریفارمز کے اندر بھی کچھ چیزوں پر کنسنسس نہیں آتا مگر ابھی مجھ سے جناب ایڈوکیٹ منصور عالم صاحب نے بھی انور منصور خان صاحب نے بھی کہا ہے زفراللہ صاحب نے بھی کہا ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی طریقہ نکالا جا سکتا ہے کہ یہ بل کنسیڈر ہو اچھا یہ بل اچھا خاصا کامپرینسیو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ وہاں پر اور میں انسسٹنس نہیں ہوں اس بات پر کہ میرے نام سے چلے اگر حکومت کی بل کی کوئی تیاری ہے تو اس کے اندر اس کی چیزیں زم کر لی جائیں اور ایک یونیفائیڈ بل جلد از جلد اس کو پریزنٹ کیا جائے کیونکہ جو پریشانی اس معاشرے میں ہیں اس کا میں آپ سے جتنا بھی ذکر کروں کم ہے نچلے لیول پر کوئی انصاف نہیں ہے خدا کی قسم کسی کے پاس کوئی چیز نہیں پہنچتی ہے یہ معاملہ تھانے میں جاتا ہے تھانے میں جاتا ہے جب آپس میں لوگ لڑ لیتے ہیں مر لیتے ہیں کوئی پنچایت کوئی جرگاہ کوئی اے ڈی آر کے اعتبار سے نہیں ہے تو جب لوگ پہلے جھگڑے ہو جاتے ہیں پھر تھانے میں جاتا ہے پھر تھانے دار پیسے بناتا ہے لوگ پریشان ہیں معاشرہ بے انتہا پریشان یہ معاشرہ اس طرح سے نہیں چل سکتا معیشت کا سٹیٹ بینک کے گورنر صاحب نے یہ بات رکھی کہ وہاں بھی بہت ساری چیزیں فسی ہوتی ہیں یہ معاشرہ اس طرح سے نہیں چل سکتا اور جب اے ڈی آر نے ایک کام کیا تو جیسے سعید نظمہ صدیقی صاحب نے ہم نے مدد کی اپنے ایک این اے ٹو فٹی کے اندر میں نے یہ سجیس کیا کہ بیس آئیمہ مساجد کو بٹھایا جائے بیس ایسے چوز کو بٹھایا جائے اور بیس کمیونٹی کے لیڈرز کو بٹھایا جائے کیونکہ آپس میں آلٹرنیٹ ڈسیبیوٹ ریزلیشن کی کوئی ٹریننگ نہ میرے پاس ہے نہ میں کر سکتا ہوں ہم تو اپنے سمپل اعتبار سے لوگوں کو بٹھاتے ہیں کیا مسئلہ ہے تم آپس میں کمپرمائز کر لو یہ باقاعدہ ایک ٹریننگ کی ضرورت ہے اور جو مسائل معاشرے میں ہو وہ وہاں جانے چاہیے یہ لوگ خود اپنے خاندانوں میں کرتے تھے مگر اس میں بھی سپیشلس تو کوئی نہیں ہوتا تھا آربیٹریشن اور جرگہ کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ وہ فیصلہ کرتے ہیں وہ میڈییشن نہیں کرتے میڈییشن میں سب وینرز ہوتے ہیں جو آربیٹریشن ہے اس کے اندر کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ جج کی عدالت میں یا معاشرے کے ہی کسی جج کی عدالت میں گئے اور کہا کہ آپ بزرگ ہیں آبادی کے اور ہم نہ ہمارا مقدمہ اور ہمارا مقابلہ آپ فیصلہ کر دیجئے وہ انصاف سے فیصلہ کر دیتے ہیں میڈیشن یہ ہے کہ اچھا بھئی تم تھوڑی سی بات مان لو ہم تھوڑی سی بات مان لیں میڈیشن وہ ہے جو ہم گھر میں ہر وقت کرتے ہیں میڈیشن وہ ہے جس کے اندر ہم دو بچوں کے درمیان بھی فیصلہ کراتے ہیں کہ چلو آج تم کو یہ نہیں ملا کل مل جائے گا آج تم اس کے اوپر صبر کر لو اس کی ایک ٹریننگ کی ضرورت ہے اور جن لوگوں نے وہ ٹریننگ حاصل کی تھی این اے ٹو فیفٹی میں جو ساٹھ کے قریب تھے میں تو مجھے تو اندازہ بھی نہیں تھا جب میں ایک تقریب میں آیا اس تقریب کے اندر جناب ایک ایک عالم دین نے اس کی تعریف کی اس نے کہا جی ہمیں تو اندازہ نہیں تھا کہ اس طرح سے فیصلہ ہو سکتا ہے مسجدوں کے اماموں نے تعریف کی پولیس والوں نے کہا کہ جی ہم ان کو انکورپریٹ کریں گے تو میری ایک درخواست ہے بے ایسا زفراللہ صاحب جو کہ آج کل قانون اور بلز کے حوالے سے بہت کوشش بھی کرتے ہیں اور ہم آئے ساتھ کوپریٹ بھی کرتے ہیں میری ایک درخواست ہے کہ اے ڈی آر کے حوالے سے اس بل کو جو میں نے موف کیا ہے اس کے اندر حکومت کا بل یا حکومت کا بل اس کے اندر اس کی چیزیں یہ جلد جلد پاس کیا جائے معاشرہ تڑپ رہا ہے اور یہ سلوشن یہی سے مل سکتا ہے میں آپ لوگوں کا بے انتہا مشکور ہوں کہ آپ نے میری بات سنی شکریہ